تو میں تو یہاں یہ بولوں گا کہ بات سو ڈیڑھ سو ہزار دسزار لاکھ موتوں کی نہیں ہے میرا یہ مانگنا ہے کہ ایک بھی گھر سے موت کیوں ہو اگر ہم انسانیت کے نافتے سوچے تو سارا سسٹم مل کے ایسا کام کرے کہ ایک بھی موت نہ ہونے پہ اس کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے مہمان ہیں شریل اے کے مشرا جی جو کی رازنیتک وشلیشک ہے اور ٹی وی پینلیسٹ ہے مشرا جی میرا اگلا سوال آپ سے ہے جیسے ابھی تھوڑی در پہلے ہی دویوڈی جی نے بتایا جو ہم نے جب کالا بازاری کی بات کی فارمیسوٹیکلز اور ان سب کے لیے تو انہوں نے کہا کہ دلی میں اوکسیزن کا سیلینڈر کا کیا ریٹ ہے اور یو پی میں وہ چھ ہزار تک میں بھیگ رہا ہے حالانکہ ٹھیک ہے وہ چوبیس پچیس ہزار سے چھ ہزار تک کا آتا ہے لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے ایک عام ناغری کوئی بلکل ہی قریب ہمارا اور اس کا ہو وہ تو چھ ہزار کا بھی سیلینڈر افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اوکسیزن کی کیا سویدھائیں سرکار دے پا رہی ہے کس طرح سے انہیں مدد مل سکتی ہے میرے دیکھئے کوئی بھی گورنمنٹ ہو اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا جو بھی ہو سنٹرل کی گورنمنٹ ہو اور ویل فیر گورنمنٹ مانا جاتا ہے لوگ کنٹر میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ساری گورنمنٹ جو ہے پبلک کے ویل فیر کے لیے ہوتی ہیں اب میں ایک سوال یہ پوچھوں گا جب چناؤں ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں فری میں دے دیتے ہیں بس کا ٹکٹ فری پانی فری سکوچ فری ہو گئی میں ساری سرکاروں کو بولنا ہوں اچھا کھاتے میں پیسے بھی ڈیریک جاتے ہیں تو میں تو یہاں یہ بولوں گا کی بات سو ڈیر سو ہزار دسزار لاکھ موتوں کی نہیں ہے میرا یہ مانگنا ہے کہ ایک بھی گھر سے موت کیوں ہو اگر ہم انسانیت کے ناتے سوچے تو سارا سسٹم مل کے ایسا کام کرے کہ ایک بھی موت نہ ہونے پہ اب رہی بات جو چھ ہزار کا مل رہا ہے یا پچیس ہزار کا مل رہا ہے اس سیچویشن میں یہ ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہونی چاہیے اب ہو کیوں نہیں پا رہی ہیں آپ اس کو سمجھیں کہ کہیں ہو رہی ہیں کہیں نہیں ہو رہی ہیں اس کے بیچے کارل ہے سب سے پہلا کارل یہ ہے کہ انسان کے جو حوص کی کھوپڑی ہے جو یہ بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں یہ اس کو بھی ایک گولڈن اپورچنٹی کے روپ میں دیکھ رہے ہیں سات پیڑی میں تو وہ کمانے ہی پائے نوکری کرنے ہی پائے تو اب ایسے مطلب یہ بہت جیسے کی لاشوں کا بیاپار کرنا کفن بھی چگا کر کے بیش دینا تو میں تو ان کی بہت گھور اور کٹو نندہ کرتا ہوں اس میں میں یوگی آدیتنات کے ایک سٹیٹمنٹ کا سمرتھن جنور کروں گا کہ جو لوگ بلیک مارکیٹنگ یہ کریں گے ان کے اوپر راسکہ لگایا جائے گا اور ان کی پروپلٹی جبت کی جائے گی اور یہ فیکٹ ہے جیون سے کھلواڑ کرنے والے ہر ایک آدمی اور راس دروہ کے معاملے میں ڈال سکت سے سکت سجا دینی چاہیے جو بلیک مارکیٹنگ میں پکڑا جائے چاہیے اس کو جانبوچ کے روک کے artificial crisis create کریں اب ایک چیز اور بولوں گا چیلنجز تو ہمارے سامنے ہیں ہی نا ہم manage نہیں کر پا رہے ہیں ایزے انڈیا کی طرح دیکھیں چھوڑیے آپ پارٹیوں کو چھوڑیے ہم نہیں manage کر پا رہے ہیں ہماری efficiency بہت پور ہے اس کے پیچھے ایک قرار اور ہے government جس حساب سے execute کرتی ہے اس کو بولتے ہیں administration administration کی اپنی بہت ساری limitation ہوتی ہے pandemic میں چاہیے management management اور administration میں بہت فرق ہوتا ہے اب اسی چیز کو کرنے کے لیے government administrate ایسے کرے گی government کا جی ہو جائے گا paper پہ order جائے گا دس جگہ سے ہوتے ہوتے پھر بہت time taking ہے اور جس بابو نے جس officer نے sign کر دی ہے اس نے بس سمجھ دیا کہ میری تو duty پوری ہو گئی اس کے اندر اس کے ہدے میں سمویدنا نہیں رہتی ہے کہ وہ follow up لے management کیا ہوتا ہے management یہ ہوتا ہے کہ situation کتنی بھی بپریت ہو وہاں پہ کوئی stick guideline نہیں ہوتی ہے جہاں آپ کو follow کرنا ہے تو آپ کی limitation نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس جو بھی resources اپنی buddhi کو اپنے بیویک کو اپنے skill کو use کرتے ہوئے immediate آپ اس کو کریے اب اس کا example دیتا ہوں دیکھئے آج جو doctor لگے ہوئے ہیں وہ کیونے MBBS ہے یعنی modern medicine وانے doctor لگے ہوئے ہیں دیس میں resources کی کمی نہیں ہے اتنے سارے ayurvedic doctor ہیں اتنے سارے homeopathic doctor ہیں corona کا management اگر ان کو oxygen اور یہ facility مل جائے تو یہ ayurvedic کے بھی جو doctor ہیں BAMS اور homeopath کے بھی doctor اس patient کو manage کر سکتے ہیں private nursing home کو 100% اگر آپاک کال لگا ہے یہاں پہ 100% government ساری government declare کرے کہ جتنے nursing home ہیں وہ سب government کے under کام کریں گے ان کو ویتنیا ان کے خرچے کو جو بھی ہو وہ بعد میں decide کر لیں کمی اس چیز کی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں اگر کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کو 70 km دور جائے گا جو center ہے کوویٹ کے میں بولتا ہوں سب کو یہ بول دے government یہ declare کرے جتنے بھی doctor ہیں ان کے لیے یہ guideline ہے آپ کے پاس اگر ایک بیٹ کی بیوستہ ہے تو آپ ایک بیٹ پہ ہی علاج کریے جو آپ کو دوائیاں چاہیے آپ online ہم کو بتائیے ہم آپ کے ہاں دوائی دلیور کروا رہے ہیں delivery کی بھی problem نہیں ہے یہ management جو ہے government کو مجھے لگتا ہے نہیں آتا ہے hospitals nursing home ہر چھوٹے چھوٹے town میں ہے لیکن وہ خالی پڑے ہیں covid میں ان کا use نہیں ہو رہا ہے ہمیں اپنے بچپن میں یاد تھا کہ جب doctors کی بہت کمی ہوتی تھی تو اس وقت ریم پی چلتے تھے registered medical practice یعنی جنہوں نے دو چار سال کسی qualified doctor کے ہاں کام کر لیا جاتا تھا تو ان کو general practice کے لیے جو ہے چھوٹے جی جاتی تھی ان کا بہت بڑا role ہوتا تھا ruler health care کو manage کرنے میں administrate کرنے میں نہیں manage کرنے میں یہ administration بھی کہیں نہ کہیں ہمارے راہ کا روڑا بنا ہوا ہے اپنی inefficiency کے قارن جو کی system کو ڈیلے کرتا ہے government کو یہاں پہ administrate نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو government کو یہاں پہ manage کرنا چاہیے جتنے ayurvedic doctor ہیں جو practice private practice کر رہے ہیں government کے اپنی machine پہ ہی کیوں بھروسہ کر رہی ہے اور بڑے hospitals کو ہی کیوں بھروسہ کر رہی ہے جو چھوٹے چھوٹے nursing home ہے جہاں پہ پوری surgery ہو رہی ہے گاؤں میں بھی چھو nursing home ہے appendix بگرہ کی general surgery ہوتی ہے تو definitely وہاں کے doctors بھی اتنے skilled ہے کہ وہ covid کے at least primary level پہ تو کر سکتے ہیں نا L1 level پہ تو treatment کر سکتے ہیں maximum L2 تک کر سکتے ہیں L3 level پہ جائے تو گورنمنٹ یہاں manage نہیں کر رہی گورنمنٹ کے دماغ میں یہ فرق نہیں آرہا گورنمنٹ ابھی administration کے حساب سے چل رہی ہر شہر میں 8-10 hospital ہیں انہی کو انہوں نے بنا دیا ہے باقی دوسری دیکھیں indian medical association کو بھی indian medical association والے جو ہوتے ہیں وہ ائی ڈیرویت کے ڈھکنے ڈاکٹر ہیں ان کو system سے ہی باہر کر کے رکھا گیا ہے ان کا اپیوگ نہیں کیا جا رہا ہے چھوٹے nursing home کو چھوٹے clinic کو system سے ہی باہر کر جا رہا ہے اور وہ ایک resource ہے ان کو use نہیں کیا رہا ہے میں بولتا مجھے مجھے جی اگلا سوال میرا آپ سے ہے اب کل ہے انویڈہ صاحب کا بیان آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ چناغ کرانا سویدانک بادیتہ ہے اور باجبہ سرکار نے election commission کے protocol کو فولو کرتے ہوئے چناغ کروا ہے آپ نہیں لگتا کہ election انسان کی جان سے زیادہ کیمتی ہے یہ سویدانک بادیتہ جو انہوں نے کہی میں آپ بتاتا ہوں کچھ نیسرگی بادیتہ ہر جگہ ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہم نہیں روک سکتے ہیں جو doctors لوگ لگے ہیں جان کی بادیتہ ہے لیکن کیا ہم روک رکنے کے لئے کوئی سرکار یا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر میں بنگال election پر فوکس کروں جتنے کمپوننٹ پر پورے election میں بیجی پی تھی کانگریز تھی ان کے ورکرز تھی وہاں کی کامن پبلک تھی چاہے وہ بیجی پی رہے چاہے ٹی ایم سی انسی سی جیسے الیکشن کمی ہزار سال کے اتحاس کا اگر میں پورا یہ ڈیٹا اٹھا کر اور میکنیزم اٹھا کے دیکھ تو ایسی مہاماریوں سے بچنے کا سب سے بڑھنیا اور سرل جو پرمہاوی طریقہ وہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک انڈی ویجی آدمی خود سب سے پہلے رسپونسیبیل یہ نہیں بولتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کا دوش نہیں ہے دیکھیں راجنیتک پارٹیاں راجنیتی کریں میں آپ کو بتا دی امیرکیہ کی جہاں تک بات ہوئی تھی تو وہاں پہ تو پریسیڈنٹ نے بول دیا تھا بھائی یہ مہاماری ہے اور آپ کو تیار رہنا چاہیے دودین پلی جف سالہ تھا تو اس وقت میں سرکار تو تب بھی تھی نا وہاں پہ میکنیزم تو تب بھی تھا لیکن یہ سمسیہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اگر ایک انڈی ویجیوال آدمی ویریر نہیں بنتا ہے تو سارے میکنیزم فیل ہو جاتے رہی بات بی جتنی راجنی پارٹی آتی چاہے آج وہ پکش میں بول رہے ہو بی جی پی نے ریلی کی تو ریلی نہیں کی راہل گاندی نے بولا کہ ہم ریلی نہیں کریں گے لیکن تب تک سارے لوگوں نے روک دیا تھا سب ریلی پر چلے گئے تھے کانگریس کے کارکرطہ بھی وہاں پہ جم کے پولٹکس ہو رہی تھی تو یہ اس کچھ ایسی ہو گئی جیسے کونے میں بھانگ بلا دیا جائے اب کس کو غلط بولے اور کس کو صحیح بولے اگر یہ غلطی ہو رہی ہے یہ نقصان ہو رہے ہے اس میں میں سب کے دوست کو دیکھتا ہوں ایک انڈیویجوال آدمی سے لے کر دیکھ آپ کے جیب میں پانچ روپے ہیں میں انڈیویجوال آدمی کی بات کرتا ہوں آپ کی جیب میں پانچ روپے ہیں تو آپ اس کو ٹرین میں یا کہیں جاتے ہو پچیس بار ٹٹول ہے کی نہیں ہے تو مہا پہ انسان کا کام آتا ہے انسان کا سیلف ڈسیپلن کام آتا ہے تو میں کسی بہت ساری بی جی پی کی ریلیا ہوئی پروگرام ہوئی ہم نہیں گئے ہم اپنے ساتھ کے لوگوں کو نہیں جانے دی ہے تو میں بولتا ہوں بی جی پی یا کسی کے اوپر راج سرکاروں نے کیا کیا میں نہیں کی کی وہ راج نیت کر رہے ہے یہ ٹائم راج نیت کرنے کا اور دوش دینے کا نہیں ہے یہ ٹائم یہ کہنے کا نہیں ہے کہ آپ نے پیسے دیئے کی نہیں دیئے تو ہم آپ چھوڑی آپ دوسروں کی مدد مد کر آپ اپنی مد کر یہ نیت انسان کو انسان اسی لئے پولا جاتا ہے جانوروں کے کیمپیزن میں وہ جیدہ بیٹر یہ ہے کہ وہ اپنی بھی مدد کر سکتا ہے اس کو اقل ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی کر سکتا ہے لیکن یہ پہ تو اپنی بھی مدد کوئی نہیں کر رہا ہے جیدہ تر انفیکشن جو فیلا ہے وہ لاپروہی کے قارن فیلا ہے میں اگر آپ نے پروپر ماسک لگایا ہے سنیٹائزر کیا ہے سرکار ایسا نہیں ہے کہ ہوا سے وائرس کو چنچن کر کے الگ کر دے گی سرکار نے جاری کی ہے میں ایک اگزامپل دیتا ہوں راجستان سرکار کا فرسٹ ویو میں جو ہے یہ چلا تھا کہ راجستان نے بہت اچھا منیج کیا ایک طریقے سے دنیا میں اس کی بڑی واہواہی ہوئی تھی راجستان میں بھی دوسری چیز آپ یہ دیکھ میں میں کسی سرکار کو پریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں کہ سسٹم کتنا بونہ اور لیمٹیڈ ہو جاتا ہے محلہ کلینک ارون کیجری وال نے بنوایا تھا یونیسکو وغیرہ نے دنیا کے اکباروں میں تاریخ ہوئی تھی محلہ کلینک آج محلہ کلینک کا رول کیا ہے میرے کہنے کا مطلب سسٹم اس مہا ماری میں پینڈیمک کی بات کر رہا ہوں یہ سسٹم جتنے بھی بنے ہیں نورمل سیچویشن کو یا اس سے تھوڑا سا کرنے کے لیے بنتے ہیں پینڈیمک وغیرہ کے کیس میں جل پرنے کے کیس میں وہاں پہ تو انسان کی جو جمہ بھاگ کر خود انڈی میدان میں چلے جائیں آپ اپنے آپ کو بچا لیجیے یہاں پہ سب سب پہلے دیکھیں جو لوگ انفیکٹیڈ ہو گئے جو اس سے پیڈیت ہو گئے جن کے ہاں موت ہو گئی میری بڑی گھری سموید ہے اور خبریں ہم بھی دیکھ سنیٹائزر بگر میں یوز کریں اب اس میں کس کو دوست دیں آپ مجھے بی جی پی کو دوست دینے سے کام چل جاتا ہے چلیے میں بی جی پی کو دے دیتا ہوں یونسکوک کو دے دیتا ہوں کیجری ویال کو دے دیتا ہوں میں تو یہ بلوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنی جمعیداری لیجیے سرکار کا رول یا سسٹم کا رول دوست دینا ان سے پوچھنا واجب ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا آپ نے کیا کیا ساری چیز یہ چیز ہے لیکن اگر ہم رسپانس بل نہیں ہے تو جو لاز ہونا ہے وہ ہوتا لیکن مسٹر جی یہاں پہ میں آپ سی پوچھنا چاہ ہوں گی ہم سرکار چاہے ہماری راجے سرکار کوئی بھی ہو ہم سرکار کس لیے چنتے ہیں انسان کو جن 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 روٹین رکھنے کے لیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دیزاسٹر منیجمنٹ جو ہمارا کام ہے ہماری ساری سرکار ہیں میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بولا کہ یہاں جتنے کمپوننٹ ہیں سب کی کمیہ ہیں جتنے کمپوننٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ ہوتی ہیں پبلک ہوتے ہیں مشینری ہوتی ہیں میں ایک چیز اور بولا ہے کہ جہاں ڈیزاسٹر کی بات آتی ہے آپ مجھے ایک اگزامپل دے دیجئے انڈیا کے کونٹیسٹ میں کہ جہاں ڈیزاسٹر ہوا سرکار ہوں دیکھیں ایک تو سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم پری ایمٹیب نہیں ہیں پری ایمٹیب ہونے کا مطلب کہیں بھوکم پا جائے گا کہیں باڑھ آ گئی تو سرکار تو پہنچتی ہے بیہار میں باڑھ آئی تھی آپ نے دیکھا سرکار تو پہنچتی ہے بعد میں سسٹم پہنچتا ہے میں یہاں پہ بات یہ کر رہا ہوں کہ یا تو آپ سرکار کو اور سسٹم کو سرکار کی ساری ریسپونس بلٹیز ہے میں یہاں پہ یہ بولتا ہوں کہ سسٹم سسٹم ایمپورٹن تھی یہ ہے کہ سسٹم اور بہت ساری چیزیں اتنی انڈیویجوال چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے سرکار کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں اور بات جب جان بچانے کی آتی ہے باریش ہو رہی ہے پانی گھر میں کمرے میں گھوس آیا ہے سسٹم ہمیں سیکنڈری وے میں آتا ہے اور یہ دردشہ ہے ہم بتائیں اپنے دیس کی واتحی میں یہ بہت دکھی کرنے والا پوائنٹ ہے کہ ستر سال بیٹ جانے کے بعد بھی سسٹم کی ایفکیسی اگر اتنی ہے تو یہ بہت سوچنی استطی ہے چاہے سرکار بی جے پی کی ہو کانگریس کی ہو اسٹیٹ میں کسی اور ساری سرکاروں کا بھی آپ دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے بنگال کا چناؤں ہوا آپ یہ دیکھئے ساری ہر آدمی سوارتی ہوتا ہے چاہے پارٹی ہو چاہے سرکار ہو چاہے انڈیویجوال آدمی ہو اپنے اپنے بینیفیٹ بھی ایسے رسکی ٹائم میں دیکھتے رہتے ہیں تو ان سب چیزوں سے باہر آنا چاہیے سرکار نے ٹھیک ہے ٹریفک رول وغیرہ کیے ہیں آپ پھر بھی الارٹ رہتے ہیں سرکار کے اوپر ہی ہر وقت نہیں رہنا چاہیے سرکار کی آپ نے دیکھ لی نارمل کنڈیشن میں سرکار سے مدد مل جاتی ہے ساری سرکار ساری مانو سب بھتا بون ہی ہو جاتی ہے اور میں آپ کو ایک گھٹنا بتا دوں جب لندن میں بیوینک پلیت فیلا تھا وہاں پہ بھی اس سرکار تھی کوئی کوئی سسطم تھا وہاں اگر پتا چل کنڈیشن موسیقی